ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کے خطمن میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس پارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور رمامہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ پر اویلیبل ہے اب اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے یا موٹسر پر میسج کر کے اس کی کوپی آرڈر کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا دن تمام دارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا چودہ اپریل دوہزار اکیس پر جہومل ایریز آج کا دن آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی بری خبر یا ڈپریشن کی خبر آپ کے مزاج کو خراب نہیں کر پائے گی آج زیادہ تر وقت ہو سکتا ہے شریک حیات کے ساتھ گزرے برج سوٹ اورس کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن دوستوں سے ملاقات متوقع ہے لیکن خیال رکھئے گا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار دکھائی دیتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آج غیر ذمہ داری آپ کا حصہ ہے اور تھوڑا سا غفلت کی وجہ سے آپ کے کام سستروی کا شکار ہو سکتے ہیں البتہ کسی سے کوئی کام فیور فائدہ اگر لینا ہے اس میں کی گئی محنت آج آپ کو فائدہ دے سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اولاد کی فرما برداری دکھائی دیتی ہے برج سرطان کینسر آج آپ کے کام سستروی کا شکار رہیں گے اپنی والد کی صحت کا خیال رکھئے گا سفر کا ارادہ ہے تو ترک کرنے مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو پرسنالیٹی کو سراہا جائے گا برج اصد لیو کی بات کی جائے تو آج رشتداروں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ضروری آپ کے کام پرننگ کا شکار تھے وہ آج بہتر انداز میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سفر پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے برج سملہ ورگو کی بات کی جائے تو آج ازدواجی زندگی کے معاملات میں خرابی رہے گی سسرال والوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ناؤمیدی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں نوکری پیشہ افراد اپنے روئیوں کو درست کر لیں برج میزان لبرا آج کا دن اپنی حلت پر توجہ دیجئے گا آج آپ کے ملازمین آپ کو تن کر سکتے ہیں دوسروں پر ڈالی گئی ذمہ داری اور اس میں ہونے والی غفلت آپ کے کاموں کو خراب کر سکتی ہے البتہ شریک حیات اور شراکدار مددگار ثابت ہوں گے برج اکرب سکورپیو اولاد کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے محبت کرنے والوں کے لیے دشواریاں رہیں گی آج آپ کی اپنی حلت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اپنی شریک حیات کی صحت کا بھی خیال رکھئے گا برج اکار سیجیٹیریس آج گھر کا محول تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا جس کی وجہ سے گھر میں شاید دل نہ لگے زیادہ تر وقت ماضی میں کیے گئے آمال کو یاد کرتے ہوئے گزاریں گے سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزر سکتا ہے برج اکار سیجیٹیریس آج کا دن سفر کا اشارہ ہے لیکن احتیاط کیجئے گا دوران سفر مشکلات رہیں گی مسرنس ریننگز پیدا ہو سکتی ہیں دوسروں کے ساتھ آج فیملی کی سپورٹ بہرحال آپ لوگ کے ساتھ دکھائے دیتی ہے برج اکار سیجیٹیریس کے اگر بات کی جائے تو آج فرنچلی طور پر نقصان کا اندیشہ ہے الفاظ کا چناؤں سوچ سمجھ کر کیجئے گا آج آپ کی گفتگو کی وجہ سے دوسروں کی دلازاری ہو سکتی ہے کسی ضروری کام کے غرص سے ٹریول بھی رہے گا برجہود پائیسس سردرد کا شکار رہیں گے آج طبیعت میں بے چہنی کا انصر غالب ہے فرنچلی طور پر اچھا دن ہے اور زیادہ گفتگو کرنے سے آپ اپنے آپ کو ریلاکس فیل کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ